اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ اللذی ما حدینا ولہ شکر علی ما اولانا سم صلات و سلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد و علی طیبین طاہرین المحصومین و لعنت اللہ علی عضائهم اجمعین من یوم عضاوتهم الى لقاء یوم دین اما بعد فقد قال الحکیم قد افلہ من تزقا درود پڑے بار محمد و علی محمد سمیل مخترم سب سے پہلے اپنی جانب سے انجومن قائم آل محمد کی جانب سے آپ سب خزار مخترم امت مسلمہ علماء کرام مرجع اعظام خصوصاً ولی امر مسلمین اغائق منعی بلحظ امام زمان علیہ السلام کو عید الفطر کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں عزیزان امام آج روز عید ہے عید کا دن ہے آج حصولِ تقویٰ کا دن ہے آج تسکیہِ نفس کا دن ہے عزیزان آج وہ دن ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں خدا کی حاطر بوک اور پیاس برداشت کی جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کو سوم اور قیام استعفار اور منجات کی حالت میں گزاری اور جنہوں نے اس عظیم مبارک مہینے میں غریب یتیم ندار لوگوں کی مدد کی ان کو افطاری کی آج ان کو عجر دینے کا دن ہے آج عزیزان مولا کنات امیر المؤمنین علی ابنہ ابی طالب کا فرمان مبارک ہے کہ کل یوم اللہ یا صلح فیہ فہوالعید مولا کنات کا پرمانہ ہے کہ ہر وہ دن جس میں خدا کی معصیت نہ کی جائے جس دن خدا کی نپرمانی نہ ہو جائے وہ دن عید ہے عزیزان اللہ رب العزت پروردگار عالم سورہ آلہ میں پرماتے ہیں کہ قد افلہ من تزکا اس آیے کریمہ میں اللہ رب العزت اہل ایمان کی نجات کے اسباب بیان پرماتے ہیں اہل نجات کے عوامل بیان پرماتے ہیں پروردگار عالم کا پرمانہ ہے کہ قد افلہ من تزکا یقیناً وہ شخص وہ انسان پلاہ پائے گا جو اپنا تزکیہ کرے انہیں جس نے اپنے نفس کو پاکیا وہ کمیاب ہوا درود بڑے بار محمد و علیہ وآلہ اما تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے تزکیہ نفس سے مطلب کیا ہے اس کے لئے علماء کرام مفسرین کئی مراخل ذکر پرمائے ہیں بہت ہی توجہ ٹوٹل دس بارہ منٹ ہے عزیزان تزکیہ نفس کے پہلے مرحلے میں انسان اپنے روح کو نجاست شرق سے پاک کرے اپنے نفس اور روح کو شرقی علودگی سے دور رکھے چونکہ وحدنیت اساس دین ہے دین کا محور اللہ کی ذات اور اس کی وحدنیت ہے اگر اللہ کی ذات میں اور اس کی سپات میں ذرہ برابر بھی شرق آجائے تو پھر وہ مومن فلاح کی امید نہ رہے پس عزیزان تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان اپنے فاسد عقائد کا ازالہ کرے اپنے دل میں صفاتِ الہی اور اسمائل حسنہ کو جگہ دے تعلیماتِ محمد و آلِ محمد سے اپنی روح اور دل کو منور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوْتَيْنَكَ الْقَوْسَرْ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّا الشَّانِ نَقُونَ عَبْتَارِ صدق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 والاحد سمد اللہ اللہ صلی اللہ صاحبتا ولا ولد سم صلات و سلام على سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد رائع وعلى امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب وعلى سیدت النصائل عالمین بزغت الخاتم النبیین فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلي ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموس ابن جعفر وعلي ابن موس ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلى حسن ابن علی والحجت سلقایم بالحق المہدی اللذی ببقائی بقیت الدنیا اما بعد فقد قال الحکیم قد افلح من تزکا عزیزان جس طرح پہلے خطبے میں ارس کیا کہ تسکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان اپنے آپ کو شرک الودگیوں سے پا کرے اور اللہ کی ذات اور سپات میں کسی چیز کو بھی شریع قرار نہ دے اما دوسرے مرحلہ تسکیہ نفس کا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو روح کو اخلاقی رضائل سے پا کرے یعنی فسق اور فجور دوسرے برے عامال سے پرہیس کرے اجتناب کرے اچھے اور نیک عامال انجام دے اس کے بعد والے آئے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس پلاہ اور تسکیہ سے لوگ کیوں منحرب ہیں لوگ کیوں تسکیہ نفس نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ کیوں اپنے نفس کو پاک نہیں رکھ سکتے ہیں اس کا انحراب ان کا اصلی عامل کیا ہے یہ انحراب کیوں ہے اللہ رب العزت کا پرمان ہے اس لئے تم تسکیہ نفس نہیں کر سکتے ہو اس لئے تم اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے ہو چونکہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھتے ہو درحال کہ والآخرت خیر وعبقا آخرت بہتر ہے آخرت بقا والی ہے آخرت میں دوام ہے عزیزان اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ فلاح اور نجات ان اس انسان کیلئے ہے ان لوگوں کیلئے ہے کہ جو اپنے نفس کو دنیا پرستی سے پاک رکھے یعنی جب دنیا اور آخرت آپس میں تصادم کرے جب دنیا اور آخرت میں تضاہم ہو جب دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو تو آخرت کو ترجیح دے اور آخرت کو مقدم رکھے پھر آپ اللہ تعالی سے فلاح اور کمیابی کی امید رکھو درود بڑی بار محمد اللہ عزیزان امام معصوم کا بھی پرمان ہے کہ دنیا رأس قل خطیعہ دنیا پرستی ہر گناہ کی جڑھ ہے ہر برائی کی جلد دنیا پرستی ہے یہ لوگ جو خوص زکاة خیرات و صدقہ نہیں دے سکتے ہیں یہ اس کی ایمان اور دنیا پرستی کی علامت ہے عزیزان دنیا پرستی بہت بری چیز ہے دنیا پرستی انسان کو اندہ کر دیتی ہے دنیا پرستی انسان کو اپنے امام زمان کے سامنے کڑا کرتا ہے آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جب امام حسین مظلوم کربلا سید شہدان نے امار سعید لعین کو دعوت دی کہ میری نسرت کرے امار سعید لعین جب واپس گر آئے تو پوری رات اپنے گر کی سہن میں یہ ذکر کرتا رہا کہ ایک طرح رائی کی حکمت ہے تہران کی حکومت ہے دنیا ہے اور دوسری طرف امام معصوم ہے جنت ہے نرنیت ہے ہدایت ہے لیکن اس لعین پر دنیا نے غلبہ کیا چونکہ دنیا پرستہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آکر کڑا ہوا امار امار سعید لعین کا جرم کیا تا کیوں کربلا میں نواس الرسول آل رسول کو بدردی سے شہید کر دیا کیوں اس کا جرم کیا تھا اس کا صرف ایک جرم تھا کہ امار سعید لعین دنیا مرس تھا کوئی انسان بھی سید ہو عالم ہو غیر عالم ہو جس میں بھی دنیا پرستی آجے وہ اگر امام ظہور فرمائے تو یہ انسان اس کے مقابل میں کڑا ہو جائے گا لذا عزیزان دنیا پرستی سے پرہیز کریں دنیا پرستی سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ یقین رکھے اللہ تعالیٰ کا پرمانہ ہے آخرت خیر آخرت دنیا کے مقابل میں بہتر ہے آخرت کی زندگی زوال نپذیر ہے دائمی ہے بقا ہے آخرت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر نہ بیماری ہے نہ موت ہے نہ فقر ہے نہ بڑا بھی ہے کسی قسم کا خوف اور خزن نہیں ہے پس عزیزان اقل سلیم کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے آخرت کو عباد کرے آخرت کے فکر مند رہے احکام الہی پر عمل کرے اور اس دنیا کی مختصر لذتوں میں نہ پڑے چونکہ یہ وقت ہی لذتی ہے یہ ہتم ہو جاتی ہے اگر زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے کہ جس میں دوام ہے جس میں پکا ہے جس میں استقلال ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربو اللہ حضر اللہ سمد لم یدت ون یولت ولم یق اللہ حفظ ورحم حفظ